شارو خان کے فلوورز نے کاجل کی دوستی پر سوال اٹھا دیے کاجل اور شارو خان کا تیس سال قبر ریلیس ہونے والی ان کی پہلی فلم بازیگر سے لے کر حالیہ فلم دلوالے 2015 تک ایک تاریخی آن سکرین رشتہ رہا ہے دونوں نے تین دہائیوں میں سات فلموں میں مرکزی جوڑی کی طور پر کام کیا ہے تاہم اب کاجل کے ایک نئی انٹرویو نے شارو خان کے فلوورز کو کاجل کی ان کی دوستی پر سوال اٹھانے پر مجبور کر دیا کیونکہ کاجل نے ایسا بیان دیا ہے کہ جس نے تاثر جاری کیا ہے شارو خان نے اپنی فلم پتھان کی کمائی کے حوالے سے جھوڑ بولا کاجل اس وقت اپنے حالیہ ویب سیریز دی ٹرائل کے بائیس سرکیوں میں ہیں جو ڈیزنی پلس ہارڈ اسٹار پر جاری ہے ادھاکارہ نے اوٹی ٹی پلٹ فارمز پر قدم رکھنے اور بیک ٹو بیک پروڈجیکس کے لئے تعریفیں وصول کر رہی ہیں اوزشتہ دینوں اپنے ویب سیریز کی پروموشن میں مصروف تھی اور اس سلسلے میں دیئے گئے ان کے ایک انٹرویو کے مقتصر کلپ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں ادھاکارہ شارو خان سے ایک سوال کرتی دکھائی دے رہی ہیں لائف ہندوستان کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں جب ریپورٹر نے کاجل سے پوچھا کہ وہ اپنے درانیا ساتھی شارو خان سے کیا پوچھیں گی تو انہوں نے ایک منٹ سوچنے کے بعد کہا میں ان سے پوچھوں گی کہ پٹھان نے اصل میں کتنی کمائی گئی سوشل میڈیا سارفین کے مطابق کاجل کا یہ سوال کچھ حد تک درست بھی ہے کیونکہ ایک طرف تو پٹھان کے بلکل فلوپ ہونے کا قرار دیا جا رہا ہے تو دوسری جنب اس کی کمائی ریکورٹر بتائی جاتی ہے سارفین نے یہ بھی کہا کہ شارو خان نے نہیں بلکہ ان کی بہنوئی ادیتیا چوپڑا سے پٹھان کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں پوچھا جانا چاہیے کیونکہ ان کی کمپنی یا شرس فلمز نے تیننٹ پولر سپائی ٹرولر سے تیار کی تھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پٹھان نے ہندوستان میں کل تقریباً 665 کروڑ روپے کمائے تھے موسیقی